اس وقت میں اس شخص کے ساتھ موجود ہوں جسے پوری دنیا جانتی ہے اور میڈیا جسے چاہے دنیا کی نظروں میں ہیرو سے لے کے زیرو تک لا دیتی ہے آج میرے ساتھ علیہ شرف الدین موجود ہیں جو ورکمان حکومت کو بھی چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی ہمیں سرکار چلانے کا موقع دیجئے تو واقعے پہ کتنی وہ سرکار چلا پاتے ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا کیوں؟ ٹھیک ہے میڈیا ایک ذریعہ ہے لیکن ورطمان حکومت کو چیلنج دینا اور ورطمان حالات میں چیلنج دینا یہ دیکھئے ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور ایک دردمند مسلمان ہونے کے ناتے اس دیش کی بھلائی اور اس دیش کے رہنے والوں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا میری ذمہ داری ہے اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ماحول کے اندر جو اہیستہ اہیستہ تباہیاں آ رہی ہے آزادی سے کے لے کے ابھی تک بھی تھی اور اب تو بہت تیزی سے جو بڑھ رہی ہے وہ دیکھ کر ایک دکھ ہوتا ہے چاہے وہ ہندو کسان خودکشی کرے یا مسلم کسان خودکشی کرے گیا تو ایک دیشواسی ہی چاہے وہ کسی مسلمان کی لنچنگ میں موت ہو یا دلت کی لنچنگ میں موت ہو گیا تو ایک انسان ہی چاہے وہ ہندو بیٹی ایبوشن سے ختم ہو یا مسلمان بیٹی کا ریپ اور مرڈر ہو گئی تو ایک معصوم بچی ہی ہمارے دیش کی تو جب میں یہ تمام چیزیں دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ نہ آپ کی مرضی نہ ہماری مرضی اس ملک اور کائنات کے رب کی مرضی کے مطابق حکم لا کے دیکھئے اور مسئلے کو حل کر کے دیکھئے جیسا کہ خران حجیز کی روشنی میں سعودی رب میں ہوتے ہیں ریپ ہو مرڈر ہو بھکمری ہو سود سے خودکشی ہو بچیوں کا معصوم ایبوشن میں ختل ہو یا ہمارے پاس ان دنوں ڈاوری ڈیتھ ہو دہج کے لیے مار ڈالنا ہو لنچنگ ہو کوئی آپ مسئلہ اٹھا کے دیکھیں ہر ایک کا سلیوشن کتاب اس سنت میں ایفیکٹیو ہے یہی وجہ ہے کہ الیاز صدی حکومت کو دھمکی دیں چیلنج دیں آپ لفظ چیلنج بولیں گے مجھے ایکسپٹیبل ہے الحمدللہ آپ لفظ دھمکی بولیں گے مجھے ایکسپٹیبل نہیں کیونکہ میں دھمکی اس لیے نہیں دینا چاہتا جتنے لوگ رول میں ہیں یہ پہلے ہی انگریزوں سے اتنے ڈرے ہوئے لوگا ہیں اب آ کے مسئلہ بھی دھمکی دیئے تو زیادہ دن یہ ٹک نہیں پائیں گے بیچارے تو میں ان کو دھمکی نہیں چیلنج ضرور کرتا ہوں کہ بھائیہ آپ واقعے میں دیش سے محبت رکھنے والے ہیں تو اچھے دن لا کے بتاؤ اگر وہ کیپیبلیٹی اور شمتہ نہیں ہے تو گھر جا کے بتاؤ ہم سمال لیں گے انشاءاللہ آپ کے بھی تو لگتا ہے اچھے دن آگئے بارہ گھنٹے سیدھے سیدھے پوری دنیا کی نظر روپے آپ رہتے ہیں یہ ایک دائی کے لیے اللہ رب العزت کا بے شمار احسان عظیم ہے الحمدللہ ایک دائی چھوٹا ہو بڑا ہو میرے جیسا چھوٹا دائی ازاک نائے کمران بھائی جیسا بڑا دائی اس کی آرزو رہتی ہے کہ اس کی زبان سے کلم توہیر نکلے خال اللہ خال رسول اللہ اللہ اس کے نبی کے بات نکلے اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے اس کے لیے ہر دائی پلاتفورم کی کوشش کرتے رہتا ہے دعائیں مانگتا ہے اللہ سے رب عشو حلی صدری کی دعا مانگتا ہے اللہ میرے کام کو آسان فرما دے میرے سینے کو کھول دے ہم بھی دعائیں کرتے تھے اور اللہ کا بہت بڑا حسان ہے میڈیا کے بارے میں چاہے پرنٹ رہیے یا الیکٹرونک یا سوشل میڈیا الحمدللہ اللہ کا خاص احسان عظیم رہا مجھ پر میں شروع سے لکھی ہوں الحمدللہ اور مجھے فخر ہے کہ آج اللہ اس کے نبی کا کلام توہید و سنت کی بات شیرک و بیداد کے خلاف اسلامی شریعت کی بات شریعی رولز کے خلاف جو خوانین ہے اس کے خلاف میں کھل کر ڈٹ کر اللہ کے حکم سے لگت تیرہ ٹی وی چینلز پر الحمدللہ پیش کر رہا ہوں یہ رب العالمین کی بڑائی ہے الحمدللہ الحمدللہ اور بے شمار درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر علیہ السلام ابھی آپ نے بات کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی یہی وہ ڈاکٹر زاکر نائک ہے جسے آج دیش نے دیش دروہی کا بنا دیا دیش دروہی ہوئے کہا اور آپ نے کہیں نہ کہیں پچھلے سات آٹھ سال زاکر نائک کے ساتھ کام کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس حکومت کو جو زاکر نائک کو دیش دروہی کہا رہا ہے اپنے جیب سے کسی فیملی نے بڑا سرمایہ لگا کر اپنے ڈاکٹر بچے کو پریکٹس سے ہٹا کر اسلام امن و شانتی پھیلانے کے کام پہ لگا کر اس ملک پر بیسویں صدی میں اگر احسان کیا تو چنندہ فیملی اس میں آل نائک کی فیملی آتی ہے عبدالکریم نائک رحمت اللہ علیہ ان کے والد اور ان کے بچوں کا نام آتا ہے جس میں ڈاکٹر زاکر نائک ہے یقینا جان سے مال سے وقت سے وہ فیملی نے پچھلے تیس سالوں میں جو خربانیاں دی ہے اللہ ما شاء اللہ برے صغیر کی شاہدی کوئی فیملی میں یہ نہیں کہا تو ہوں گی نہیں ہو سکتا شاہدی کوئی فیملی اس معاملے میں ان سے ٹک کر لے سکتی ہے آپ یقین مانیے ملک میں دنیا میں سلامتی ہو اسلام the solution for humanity peace the solution for humanity کا سلوگن دے کر دو سو کروڑ سے زیادہ لوگوں میں دین اسلام کے ذریعے امن و شانتی کی بات ہندویزم بدھیزم کرسچانیٹی جوڈائزم سکیزم جینیزم پارسیزم کے سیمیلارٹیز اسلام کے ساتھ نکال کر سب لوگوں کے دماغ میں امن و شانتی انتی کی بات ڈالنے والے کا نام زاکر نائک ہے لیکن وہاں بھی تو آروپ لگایا جاتا ہے دوسرے طرف کے زاکر نائک کے سبحاؤ میں زاکر نائک کے بیانوں میں جو اسلام قبول کرا کرتے تھے وہ کہی نہ کہی ان کو سکا کر لیا جاتا تھا کھڑے کرتے تھے تاکہ پبلک کے سامنے میسیج پہنچے کیا یہ حقیقت میں الحمدللہ تین سو سے زیادہ ڈیبیٹس بارہ تیرہ ٹی وی چینلز پر زاکر نائک والے مددے پر میں نے فیس کیے ہے اکثر میں ایک چیلنج کرتا ہوں دو باتوں کا پہلی بات کوئی بھی ایک ایسے اللہ کے بندے یا بندی کو لاکر پیش کر دے بھارت کے یا دنیا کے کہیں کے بھی جن کو زاکر نائک نے پیسے دے کر اسلام میں داخل کروایا ہے اور جن کو ڈرا کے یا دھمکا کے اسلام میں داخل کروایا ہے یا کوئی اہدے کا جوب کا گھر کا لالش دے کر اسلام میں داخل کر آیا ایک بندے کو پیش کر دیجئے اللہ کا احسان عظیم دیکھئے تین سال سے ڈیویٹس چل رہے ہیں ہماری میڈیا چینل مسلمانوں کی ہنڈی میں کیا پکرا گھس کے نکال لیتے لیکن ایک بندہ بندی کو نہیں لاسکے الحمدللہ آپ لوگ بھی لائیے نا آپ لوگ بھی ایسے کوئی چینل پیدا کریے جو ان کی ہنڈیوں پہ جا کے دیکھیں یہ آپ نے بڑی پیاری بات کہ دی اور ہماری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دا لیا ہمارا میڈیا نہیں ہے اس کا ہم کو اعتراف ہے ہمارے آنکرز نہیں ہیں اس کا بھی ہم کو اعتراف ہے اس لئے اسلامی سکول آف جرنلزم کا خیام ہم حیدرباد میں یہ سال کر رہے ہیں پیس ٹی وی میں کیا کیے پیس ٹی وی سے ہم نے صرف جواب والی قیفیت پیدا نہیں کہے تھے ایک ڈیکوریٹیف اور انتہائی امدہ ماحول میں دین کی بات رکھ کر گھروں کو چلے جاتے تھے لیکن آج کا مسئلہ ویسا نہیں رہا نیوز میڈیا میں بھی مسلمان ہونے چاہیے انویسٹیگیٹیف جنرلزم میں ہونے چاہیے اور آپ کے جیسے نوجوان تو میں کہتا ہوں کہ امدہ انکر بن کر رو بھرنا چاہیے یعنی جو ڈاکٹر زاکر نائک کا زمانہ پر نہیں ہوا ان کے وقت میں نہیں ہوا کیا وہ علیاء شرف الدین کے وقت میں ہوں گا زاکر نائک کے وقت میں یہ کام نہیں ہوا کیا علیاء شرف الدین کے وقت میں ہوں گا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرا دے لا حول ولا خوة الا بللہ ہر چیز کی طاحتل اللہ کے پاس ہے اس کے علاوے کوئی خووة والا نہیں ہوئے مسلمان اور اسلام پر لگنے والے الزامات کا موت توڑ جواب نیوز میڈیا میں دے سکے انشاءاللہ لوکل ٹی وی چینل سے لے کے سی این این فاکس تک انشاءاللہ الیاز ابھی تک آپ ڈیویڈ میں بات کرتے ہیں اسلامی ریسرچ ہونے کے ناتے اسلامی دعوت کے بات کرنے کے متقہ ناتے کب الیاز صرف الدین کسی پارٹی کے پروقتہ کے طور پر سامنے آئیں گے جیسے کہ ابھی سارے پروقتہوں کو پر کروس کرتے ہیں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ تین سالوں میں الحمدللہ نیشنل پارٹی سے لے کے لوکل پارٹی تک کا آفر آیا ہے اندہ آفر آیا ہے الیکشن سے پہلے تو آفروں کی بھرماری لگ جاتی ہے میں نے ایک بات ان سے صاف طور پر کہہ دیا دین اسلام اللہ رسول اللہ قرآن احادیث انبیاء صحابہ صحبیات اور اسلامی پرسنالٹیز اہل دی سلفی زاکنائک آل سعود مملکت اسلامیہ سعودیہ ان کو چھوڑ کر الیاز کو اگر خود الیاز کو ڈیفنڈ کرنے بٹھائے دو منٹ نے ٹک پائیں گا کوئی ڈیبیٹ دو منٹ بھی نہیں وہ الیاز کے پاس capacity نہیں ہے تو کوئی political party کو ڈیفنڈ کرنے کا تو سوالی نہیں اٹھتا کیونکہ political parties کے بارے میں حیدرباد میں ہم کہتے ہیں بران امانے آپ ایک ہمام کے ہم میں اس کے آگے نہیں بولنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھدار لوگ ہیں میڈیا کے لوگ تو میں اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا اسلام کے ڈیفنس کے لیے کھڑے ہیں اسلامی پرسنالٹیز اشارہ اشارہ میں پتھر اگر اٹھا کر رینڈم لی مار دوں جس پر بھی گراؤ انہوں شاملے سمجھ جائے آپ نے ٹھیک ہے چلیے کانگریس سے offer آیا سماج ودی سے offer آیا کیا واقعے پہ الیاز کو اگر مجلس اتحاد المسلمین حیدرباد سے offer آتا ہے تو قبول کریں گے دیکھئے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں آج کی تاریخ میں ایک اصول یہ اپنایا ہوں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز سنگ پریوار کے خلاف ٹھہرے گی علیہ شرف الدین اس کے اصولی پرنسپلز جو اسلام سے نہیں ٹکراتے اس کی سپورٹ کرے گا اصد بھائی کے اوپر مجھ سے سوال کر دیتے ہیں میڈیا والے تیس بچیس تیس ڈی بیٹس میں ہو گیا آپ کر رہے ہیں تو بیسے سوال کا اصد بھائی نے یہ کہا آپ کیا بولتے ہیں تو جو بات اصد بھائی کی ماشاءاللہ اسلامی کنسیلیشن میں نکلتی ہے میں بھرپور ڈیفینڈ کرتا ہوں ویسے راہل کی کوئی بات رہی تو میں بھرپور ڈیفینڈ کرتا ہوں جہاں پر بھی میں دائی ہونے کے ناتے یا محسوس کرتا ہوں کہ یہ پارٹی کے فیور میں بولنے سے دیش میں شانتی کا واتاورن آئے گا انتی کا واتاورن آئے گا میں اس پارٹی کی تائید میں اس وقت بول دیتا ہوں پولیسی کے میٹر پر لیکن کیا علیہ شرف الدین وہ پارٹی کا پروقتہ ہے نہیں ممبر ہے نہیں کبھی رہے گا انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں یعنی فائنلی مرتے دم تک کسی پارٹی کا دامن نہیں دھامیں گے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی رسی کو پکڑ لیا ہے اور نبی کے طریقے کو پکڑ لیا ہے اب ہم کو کسی اور کے دامن کی نہ خبر میں ضرورت نہ حشر میں ضرورت اللہ اور رسول ہمارے لئے رہنمائی کے لئے کافی تھے اور روز محشر اللہ کی رحمت ہمارے لئے کافی ہے نبی کی شفات کافی ہے انشاءاللہ علیہ جی چلتے چلتے ایک بات ورکمان حالات جو ہے موبل انچین کی بات کیا جائے یا پھر ایڈر ایکٹیویٹیز جو بھی آج حالات دیش میں اس کو لے کے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کس طریقے سے صدھار کا کچھ سلویشن نکال آئے آپ نے میں اس کے بارے میں ایک پہلے مثال دے دوں گا آپ کو ابھی ابھی کرکٹ ورلڈ کپ ہوا میں ورلڈ کپ کے نیوز پڑھ رہا ہوں ٹی وی میڈیا نیوز میڈیا دیکھ رہا ہوں انجرام کے شب اور فلانے موڈی جی کب دلائیں گے پاکستان کو تو مٹی چٹا دالے اور ادھر پاکستان کے فرانس ہندوستان کے بارے میں ادھر پاکستان ہارا تو ہمارے پاس جشن ادھر ہم ہارے تو انکنے جشن جو ایک کیفیت تھی میں نے جب سیمی فائنل سے ہماری ٹیم باہر نکلی تو میں نے کہا وہی ہوا جو دو سو سال پہلے ہوا تھا لڑے ہندو اور مسلمان اور جیت گیا گورا اب ہمارے دیش کے اندر اگر لڑائی ہندو مسلمان کی ایسی چلتی رہی اللہ نہ خواستہ اللہ نہ خواستہ میرے بھائی یاد رکھئے پھر گورے آئیں گے آج ہی ایک صاحب نے فیس بک پہ لکھا ہے پچیس سے لے کے پچاس کروڑ تک ایک ایملے بک رہا ہے کیا گارنٹی نہیں ہے کہ دو دو سو کروڑ میں ایک ایم پی کو خرید کر ایک اسٹینیا کمپنی پھر سے آ جائے اور یقیناً میرے دل کو اتنی لگی یہ بات کہ ہو سکتا دو سو تیریہ تر ایم پی انٹو ٹو ہنڈڈ کروڑ کا ٹارگٹ مار کے اتھے ڈالر لالیے گورے تو سمجھ دیئے پھر سے ہمارے اندر انٹری مار دیئے اللہ ہی حفاظت کرے ہمارے دیش کی بھارت کی بھارت واسیوں کی اور ہمارے فیجر کی ابھی آپ نے ایک بات اور کہا تھا کہ مسلم میں فرقے دیکھا جاتا ہے جو الگ الگ لائن دیکھی جاتی کیوں ہر کوئی مل کے آج بات کرتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم میں آئے ایک لائن میں آئے لیکن پھر بھی مسلم کے اگر بات کیا جائے تو الگ الگ کیوں بھاگ رہے ہیں مسلمانوں میں گروپیزم کی سب سے بڑی وجہ ہے ہم نے اللہ کے کلام قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ترجمے سے نہیں پڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہیں پڑا صحابہ صحابیات کے زندگیوں کو نہیں پڑا اور ہم اس سے دوری اختیار کی تو پھر ہمارے دماغ میں پچیس دوسرے خصے کہانیوں پرسنالٹیز نے ذہن بنا لیا اس میں ہم تکڑے ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے میں کہتا ہوں آئیے لوٹ کر اللہ اس کے نبی کی طرف قابط اللہ کے رب کی خسم امت مسلمہ کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی اور مجھے آج بھی وہ سچ لگتی ہے انہوں نے کہا کہ امت کا آخری طبخہ وہی رستے سے کامیاب ہوگا جس رستے سے امت کا پہلا جنریشن طبخہ کامیاب ہوا تھا تو آج اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے عطی اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے ہر جماعت سے گزارش ہے قرآن صحیح حدیث کی طرف صحابہ کی طرف لوٹ کر آئیے یقینا کامیاب ہماری ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ علیہ جی بات کرنے کے لئے آئین ٹوئنٹی فور نیوز سے آپ دیکھ رہے تھے آئین ٹوئنٹی فور نیوز اور میرے ساتھ وہ شخص جو موڈی کی گورنمنٹ کو بھی چیلنج دے رہے کیمرمن التمش انساری کے ساتھ سلیم رحمان آئین ٹوئنٹی فور نیوز ہیدر آباد موسیقی 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 موسیقی